میں نیکس پرگرام میں یاد رہا اور زندگی رہی تو ان شاء اللہ آپ کو بتاؤں گا جب آباد کی طرف آتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بہت زیادہ سجدہ تراوت باقی ہوں تو وہ کیسے ان کو عدا کریں گے جیسے قرآن پڑھتے چلے گئے اور جب آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تراوت نہ کر سکے تو آپ کیا کریں دیکھیں جب کوئی تعداد مقصوص یاد نہ ہو کہ کتنے رہ گئے تھے کتنے عدا کیے تھے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنے ہوں گے آپ کا دل جس تعداد پر مطمئن ہو جائے بس اتن ہوں گے مثلا آپ پوچھیں کتنے ہوں گے بارہ ہوں گے چودہ ہوں گے سولہ ہوں گے اٹھارہ ہوں گے بیس ہوں گے مثلا دل مطمئن ہو گیا اٹھارہ پر تو بس سمجھ لیں اٹھارہ سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہیں اب آپ ان کو ایک ایک کر کے عدا کریں ایک ہی نشست میں اٹھارہ کے اٹھارہ عدا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدے کی تذبیحات پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اس میں کوئی ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا سلام پھیرنا نہیں ہوتا یہ مستحب طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر کریں اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی بس بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہے کہ سجدے میں گئے تذبیات پڑھ کے بیٹھ گئے یہ بھی سجدہ ہو گیا دوکھ کھڑے ہو کر کرنا افضل ہوتا ہے بیٹھ کے کریمی تو بلا عذر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے بس ثواب میں کمی ہوگی ایک بہن نے فرمایا ہے کہ سگرٹ پان حرام ہیں یا مکرو